الحمدللہ وکفہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفہ اما بعد آج کل وسیم رضوی کے ایک بیان اور سپریم کورٹ میں ایک درخواست دینے کا موضوع اس طرح سے سوشل میڈیا کا موضوع بنا ہوا ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ سلسلے میں کہہ رہا ہے اخبارات میں بھی بیانات آ رہے ہیں پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وسیم رضوی جس انسان کا نام ہے یہ بڑا خبیص الفطرت ہے بدنیت ہے تمہ اور حریص قسم کا انسان ہے بڑی خرد برد کرنے والا شیعہ وقبورڈ کو کھا گیا ہے انسان اور اس کے خلاف تحریک زمانے سے چلتی رہی کوئی نہ کوئی قصہ چھیڑتا ہے اپنی شہرت کے لیے بھی ایسا کرتا ہے اور جو شدت پسند اناثر ہیں ان سے قریب ہونا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا کیا جائے جس سے مسلمانوں کو جس میں مشغول کر دیا جائے چھیڑ چھاڑ کی جائے اس لیے بہت سے موضوعات پر یہ چھیڑ چھاڑ کر چکا ہے اور ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نئی بات ہوتی ہے تو فوراں ریاکشن شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ اگر گلی کا کتہ بھوک رہا ہو تو اس پر ریاکشن کرنے والا جو انسان ہے یعنی وہ بھی بھوکنے لگے یا چیخنے چلانے لگے یا کتے کو گالیاں دینے لگے تو اس کے بارے میں بھی پھر یہ بات سوچنی پڑتی ہے کہ بھئی اس کا بھی توازن صحیح نہیں ہے جو اس قسم کا ایک معروف شخص ہے اور نہ وہ اپنی قوم میں قابل قبول ہے نہ دوسروں میں قابل قبول ہے تو اس کے بارے میں اتنے احتمام سے رائے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اہمیت دی جاری ہے اس کی بات کا نوٹس لیا جارہا ہے یہ بات بھی زیادہ بہتر نہیں ہوتی ہے سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں بے شمار انسان ہیں مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی جن کا کام ہی ہے بھوکنا اور جن کا کام ہے بے تکی باتیں کرنا تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اعراض کیا جائے یعنی ایسا ہو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ ایک موقف ہوتا ہے اور اس موقف کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھا جواب ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اور آپ کے صحابہ اکرام نے جو طریقہ مکہ مکرمہ میں اور فرمہ دین منورہ میں اختیار کیا کہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام و قرآن کے خلاب بے شمار گالیاں دی جاتی بکواس کی جاتی اور عجیب عجیب طرح کی خرافات بکی جاتی لیکن جواب میں نبی پاک علیہ السلام یا صحابہ اکرام کسی ریاکشن میں مبتلا نہیں ہوتے تھے کہ اس نے یہ کہہ دیا اور آج اس نے یہ کہہ دیا اس کے بعد بھی بیانات دیا جا رہے ہیں اور میٹنگیں ہو رہی ہیں یہ کبھی ہم کو مکی زندگی میں نظر نہیں آیا اور نہ مدنی زندگی میں نظر آیا مدنی زندگی میں یہ ضرور ہوا کہ جب بدماشیاں کسی کی بہت بڑھ گئیں تو بس اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا گیا کہ جس کے بعد پھر آواز سنی نہیں گئی لیکن مکی زندگی میں خاص طور پر اور مدنی زندگی میں بھی عام طور پر جو کچھ بکواس کرتا تھا عبداللہ ابن عبی یعنی خطرناک قسم کی باتیں وہ اور اس کے لوگ کرتے تھے اور مکہ مکرمہ میں تو دوسرا حلقہ کرتا تھا اور عجیب عجیب طرح کی باتیں قرآن کے بارے میں یہ افترہ پردادی ہے یہ قصے ہیں یہ قانیاں ہیں یہ افسانیں ہیں اور ہم بھی افسانیں کہہ سکتے ہیں سب کچھ ہوتا رہا اور قرآن اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بات ارشاد فرماتا رہا ایک فیصلہ کن جواب دے دیا گیا لیکن نبی اور صاحب اکرام اس کسی ایک شخص کو موضوع بنا کر اس پر اپنا وقت صرف نہیں کرتے تھے بلکہ جو کام اپنا تھا یعنی مصبت دعوتی کام محصر طاقتور دعیانہ کام اس کو وہ اتنی زوردست طریقے پر کرتے تھے کہ جو مخالفین کے گھر تھے وہ پریشان تھے یعنی چیلنج اسلام کا ہوتا تھا دوسرا کوئی چیلنج اسلام پر مسلط نہیں ہوتا تھا آج ہماری ایک کمزوری ہے نفسیاتی کمزوری ہے کہ ہم مسائل کا علاش تو کرنی پاتے ہیں لیکن بس بھڑاس نکلتے ہیں بجائے اس کے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کے تمام خیالات کا خاتمہ کر دیں اور وہ اپنی دعوت اپنی دعوت کے ذریعے اور اپنے میڈیا کے ذریعے اور حقائق لوگوں تک منتقل کرنے کے ذریعے ہم اتنا مؤثر ہوں کہ ہر شخص کے سامنے حقیقت روشن ہو جائے ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جو رد عمل سامنے آئے شیعہ حضرات کی طرف سے اور سنی حضرات کی طرف سے وہ بالکل یقصہ ہیں بلکہ شیعہ حضرات زیادہ غصے میں ہیں اور انہوں نے اس کو اپنے مذہب سے خارج کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی یہ ایک بہت بڑی فتح ہے عام طور پر سنیوں میں یہ بات چلائی جاتی ہے کہ شیعہ تو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اب جب اس شخص نے اس طرح کی باتیں کی اور خاص طور پر ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کیا تو بظاہر جو بات چلائی جاتی ہے کہ شیعہ تو ان کو برا بھلا کہتے ہی ہیں تو اس کو وہ قبول کر لیتے لیکن شیعہ کی طرف سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا چاہے مولانا قلب جواب ہوں یہ دیگر حضرات ہو سب نے سخت ترین نوٹس لیا اور اس کو کافر و مرتد قرار دیا اور یہ کہ یہ مذہب سے خارج ہے اور یہ جو بات کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے تو یہاں پر آ کر ایک بات سامنے آگئی پوری دنیا میں کہ شیعہ اور سنی دونوں اس پر متفق ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اس لئے سنیوں کو بیچ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں یہ غلط ہے یہ ثابت ہو گیا اور یہ عالمی طور پر ثابت ہو گیا بیانات سے ثابت ہو گیا موقف سے ثابت ہو گیا اس لئے سنیوں کو یہ چاہیے کہ اب وہ شیعہ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں دو بات تیسری بات یہ ہے کہ جب عالم عربی میں سعودی حکومت میں اور امارات کی حکومت میں اور مصری حکومت میں قرآن پاک کی وہ آیتیں جن کا تعلق یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور قرآن نے جن میں صاف کہا ہے کہ ان سے دوستی مت رکھو اور یہ ایسے اور ویسے ان آیتوں کو کورس کی کتابوں سے نکال دیا گیا اور میں نے اس پر سخت آواز اٹھائی اور علماء کو اور ملت کے ذمہ داروں کو متوجہ کیا کہ اس کے خلاف سخترین ایکشن ہونا چاہیے تو میں نے سنناٹا دیکھا اب میں کیا کہوں کہ وہ آیتیں نکال رہے ہیں بچوں کو وہ آیتیں نہیں پڑھائی جا رہی ہیں سعودی عرب میں امارات میں بہرین میں مصر میں یہودیوں کے اثر سے اور ان سے تعلقات کی وجہ سے اور ان سے جو دوستی رچائی جا رہی ہے اور مذہب کو ایک قرار دیا جا رہا ہے اس کے لئے قرآن پاک کی وہ آیتیں خارج کر دی گئی ہیں کورسس سے کہ جن آیتوں میں ذکر ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے گمراہیوں کا بدماشیوں کا یہاں تک کہ امام حرم امام حرم دعاوں میں اب سہیونیوں کا اور سلیبیوں کا تذکرہ تک نہیں فرماتے ہیں تو یہ اتنے بڑے خطرناک انحرافات مرکد اسلام میں ہوتے ہیں تو یہ کہاں خاموش ہوتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ تو ایک پاگل اور سن کی آدمی ہے اس کے لئے تو بہت ہی متحرک و فعال نظر آ رہے ہیں اور جہاں حکومتیں ہیں جو پوری قوم کو تبدیل کر دیتی ہیں مذہب کا خاتمہ کر دیتی ہیں جو نسلوں کو بگاڑ رہی ہیں اور جو جہودیت اور سلیبیت کو کی جڑیں جزیرت العرب میں مضبوط کر رہی ہیں ان کے خلاف جب بات کہی جاتی ہے اور میں للکارتا ہوں پکارتا ہوں علماء کو اور مفتیوں کو اور دینداروں کو تو اس وقت میں ایک خاموشی دیکھتا ہوں قبرستان کی سناٹا دیکھتا ہوں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دوغلے قسم کے لوگ ہیں یہ ایک طرف کچھ کہتے ہیں دوسری طرف کچھ کہتے ہیں اور اسی طرح جو مسلک ہیں اور الگ الگ فرقے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی الگ رائے ہیں کہ کہیں پر خاموشی سے کچھ ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ ہے یہ سارا موقف بدلنا پڑے گا اور جو سچا موقف ہے جو اس کو قرآن خود کہتا ہے قرآن ہے جو کہتا ہے کہ اس باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہم اس کے محافظ ہیں اور اس نے اس کی حفاظت کیسی کی ہے ساڑھے چودہ سو سال اس کی دلیل ہے اس کے شواہد جمع ہیں پاک کے حافظ ہیں لاکھوں بوڑے حافظ ہیں لاکھوں جنب جوان حافظ ہیں اور رمضان المبارک آنے والا ہے تراویہ کیا کی جو بہار ہوگی اس میں بچے بچے قرآن سنا رہے ہوں گے تو دنیا کی کوئی کتاب بھی قرآن پاک کے مساوی نہیں ہے ہر کتاب میں تحریف ہو گئی ہے صرف قرآن ہے جس میں تحریف نہیں ہوئی نہ لکھنے میں تحریف ہوئی نہ حفظ میں تحریف ہوئی نہ پڑھنے میں تحریف ہوئی یہ ایک حق ہے جس حق کو بتانے کی ضرورت ہے جس حق کو دکھانے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کا مطالبہ کئی مرتبہ کیا کہ جب ترابی ہو رہی ہو تو ہندو بھائیوں سے کہا جائے آپ بھی آئیے ہو مسجد میں بیٹھ کے صرف سنیے دیکھئے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری مذہبی اور آسمانی کتاب کو کس طرح یاد کرتے ہیں یہ میسج ان تک منتقل ہو ہمیں یہ سب کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا اور دو گلاپن چھوڑ دیجئے جو جرائے معالم عربی میں ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح سخت بولیے سخت لکھئے سخت مطالبہ کیجئے اور رہ گئے یہ وسیم رضوی ٹائپ کے لوگ جن کا کام بھوکنا ہے ان کے بھوکنے پر متاثر ہو کر نہ بھوکنے کی ضرورت ہے اور نہ بہت زیادہ چیخ و پکار کی ان کی کوئی حیثیت نہیں نہ سپریم کورٹ میں سنی جائے گی اور نہ اس کے مطابق کوئی عمل ہونے والا ہے ایک اپنی جگہ پر تھوس حقیقت ہے کھلی حقیقت ہے جس کا سب کو مشاہدہ ہے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام شیعہ بھی اس پر تمام سنی بھی اس پر متفق ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی یہ ایک بڑی فتح ہے یہ عالم اسلام میں ایک بڑی فتح ہے کم از کم یہ جو نکات ہیں ان نکات پر اتفاق ہونا چاہیے اور بلا وجہ جو الزام لگایا جاتا ہے شیعہ بھائیوں پر کہ وہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اس طرح کی الزام تراشیوں سے بھی پریز کرنا چاہیے اور زبان بند کرنا چاہیے